اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہمیں یہ عزاز آصل ہے کہ آج ہم موجود ہیں ملک سالے صاحب جو کہ رالپنڈی بار کے ایکٹیب ممبر ہیں اور رالپنڈی کے اندر یہ پریکٹس کر رہے ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے بار اور بینچ کا جو ایک بہتر تعلق ہوتا ہے اس میں انصاف کی فرامی میں جو کردار ہوتا ہے وہ عوام کے لیے سائلین کے لیے بہت زیادہ امیت کامل ہوتا ہے جب بھی بار اور بینچ کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں اس میں انصاف کی فرامی بھی موطل ہوتی ہے اور جو عوام ہیں جو سائلین ہیں جو کلائنٹس ہیں وہ سفر کرتے ہیں ڈریکٹلی ملک صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جب بھی تعلقات بار اور بینچ کے درمیان کشیدہ ہوتے ہیں جو بینچ ہے یعنی جو ڈیشری ہے وہ جدید مقدمات کی داری بند کر دیتے ہیں اور جو وقلا ہیں وہ پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل کی ہدایت پر ہر تعلقہ اعلان کر دیتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ انصاف کی فرامی میں جب جدید مقدمات کی جو دائری ہے وہ بند ہوگی اور وقلا حرطال پہ ہوں گے تو ماری عوام جو مارے سائلین ہیں جو کلائنٹس ہیں جن کے کیسز یہاں پہ عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف کی فرامی کیسے ممکن ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رجا گیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے انتہائی اہم موضوع کی اوپر جو ہے نا وہ گفتکو کا اس کو موضوع بنایا ہے انتہائی اہم ایشو ہے یہ کہ جب وقلا حرطال کرتے ہیں اور اس وقت جدید مقدمات کی دائری بند ہو جاتی ہے جو وقلا ہیں وہ اپنا جو ادارہ ہے ریگولیٹری بارڈی یا ہماری پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل ان کی ہدایت کی روشنی کے اندر حرطال کرتے ہیں اس حرطال کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ایک علامتی حرطال ہوتی ہے کہ جو ہمارے جو وقلا کا جو نمائندہ ادارہ ہے وہ اگر وقلا کے خلاف کہیں پر کسی بھی قسم کی کچھ زیادتی ہو رہی ہے اور جس طریقے سے بے دربے واقعات ہو رہے ہیں وقلا کو قتل کیا جا رہا ہے وقلا کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو جب ملک کے ادارے مجرموں کے خلاف اور وقلا پر حملے کرنے والوں مجرموں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر جو وقلا کا جو ادارے ہیں انتظامی ادارے ہیں وہ اس کی عمل درامت کرنے کے لیے کہ جناب جو وقلا کی اوپر جو پی ادر پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جو وقلا ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا لیا جائے تو پھر جو وقلا کا جو نمائندہ ادارہ ہے وہ ہرطال کی کال دیتے ہیں اور اس ہرطال کے دوران بھی جو وقلا ہے وہ جو ضروری مقدمات ہوتے ہیں وہ اپنے سائلین کے اس میں پیش ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وقلا ہرطال کے دوران جو ضروری مقدمات ہے سائلین کے اس میں پیش نہ ہو لیکن اس میں جو انتہائی ایم جو اس وقت صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو وقلا ہے اس کے ساتھ سائلین کو جو نظام انصاف ہے اس میں جوڈیشری اور وقلا بار اور بینچ یہ ایک گاڑی کے دو پیئے ہیں انہوں نے ہمیشہ مل کر ساتھ چلنا ہے ان دونوں کے مشترکہ اشتراک سے ہی انصاف کا عمل کی جو ہے نا وہ فرامی ممکن ہو سکتی ہے ان میں سے اگر ایک بھی گاڑی کا پیئہ نہیں چلے گا تو انصاف کی فرامی ممکن نہیں ہوگی وقلا نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے اور کہیں پر بھی دنیا میں اگر انسانی حقوق کی خلاورزی ہوئی ہے تو انہیں نے آواز اٹھائی ہے یہ جو پوریہ کا پورا نظام انصاف ہے یہ سائلین کے لیے بنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سائلین عدالتوں میں آتے ہیں ان کے مقدمات کو وقلا عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور ان کی جو گریوینس ہوتی ہے سائلین کی اس حوالے سے وہ عدالتوں سے جو وہ ریلی بنتا ہے وہ لیتے ہیں لیکن جب نظام انصاف کا ادارہ جو ہماری جوڈیشری ہے اگر جدید مقدمات کی دائری کو بند کر دے گی تو یہ جو سائلین ہیں لاکھوں سائلین کسی کا کوئی سٹے کا مسئلہ ہے کسی کے مکان کے اوپر اگر کوئی نجاز قبضہ کیا جا رہا ہے کسی کو اگر حب سے بے جاہاں میں رکھا جا رہا ہے تو یہ اور یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی سیریس نیجر کا شو ہے کہ اگر عدالت سے وہ ریلیف ملنا ہے تو اگر دائری بند ہوگی تو اس سائل کو کیسے انصاف ملے گا یہ ابھی صورتحال ہوئی ہے کہ گزشتہ عرصے سے کہ پورے پنجاب کے اندر حرطال کی وجہ سے جدید دائری بند کر دی جاتی ہے یہ سب سے بڑا نقصان ایسائلین کا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاورزی ہے اور جو آئین پاکستان کا جو آرٹیکل فور ہے ایکسس ٹو جسٹس اس کے تحت کہ جو انصاف کی فرامی ہے وہ آسان سے آسان تار اور جلد سے جلد ہونی چاہیے لیکن جدید دائری کو بند کرنا آئین پاکستان کی خلاورزی ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جدید دائری بند ہونے سے جو لاکھوں سائلین ہیں وہ ان کے حقوق ان کی خلاورزی ہوتی ہے اس حوالے سے ہم نے لاہور آئی کوٹ رولپنڈی بینچ میں پٹیشن بھی دائر کی تھی کہ جس میں بقاعدہ طور پر جو سیشن جائید رولپنڈی ہیں پاکستان بار کونسل ہے پنجاب بار کونسل ہے ان کو نوٹس ایشو کیا گئے تھے کہ اس کا آپ جواب دیں کہ جدید مقدمات کی دائری کیوں بند کر دیا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدید مقدمات کی دائری کو بند کرنا وقلا کے ساتھ ساتھ جو سائلین ہیں وہ اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں اگر وقلا ہر تال کی اوپر بھی ہیں تو قانون تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی سائل اپنا مقدمہ خود بھی اطالت میں پیش کر سکتا ہے تو اس لیے میں آج کے اس یہ جو غیاس صاحب نے انتائی جو اہم موضوع اٹھایا ہے میں پاکستان بھر کے وقلا کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں پر دائری بند ہے آپ اپنی مطلقہ جوریزرکشن جو ہائی کورٹ کی بند ہے ہم آپ پر پٹیشنز فائل کریں اپنے اپنے حق اسائلین کے حقوق کا دفاع کریں جب تک میں اور آپ اس حوالے سے آواز بلند نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے جو وکیل کے بنیادی ذمہ داری ہے اپنے جو ہماری کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کے اندر آئین و قانون کے اکمرانی کو یقینی بنانا ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی روکنا ہے یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ موجودہ جو نظام ہے جو پاکستان جس نیج پر پہنچ چکا ہے اس کو بدلنے کی اگر اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ پاکستان کے مقلہ ہیں پاکستان زندہ باد میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو قانون ہے جو وہ یہ رینمائی فرماتا ہے آئین پاکستان بھی کہ جیسے بھی علاتوں چاہے امرجنسی ہو یا جھنگ ہو جو انصاف کی فرامی ہے وہ کسی بھی صورت میں تاطل کا شکار نہیں ہونی چاہیے اور جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان کو بار اور بینچ کو آپس میں یونٹی کے ساتھ متحد ہو کے آگے بڑھنا ہوگا اسی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے اور وام کی کشالی اسی کے ساتھ منسلک ہے